موسیقی فتنہ اور فتنہ بازی ختم ہو رہی ہے گزبیٹیے کی سیاست ختم ہو رہی ہے گالم گلوچ کی سیاست آخری دھم پر ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی پیشگوئی کہتی ہیں نالائکوں اور دہشتگردوں کی حکومت نے ملک و شدید نقصان پہنچایا اس نقصان سے اُبھرنے کے لیے چالی سال بھی کم ہیں آٹھ ماہ حکومت میں ہر روز خوشخبری آ رہی ہے سٹوک ایکسچینج نوے ہزار کی بلاندیوں کو چھو رہی ہے پنجاب بدل رہا ہے مہنگائی تیزی سے نیچے آ رہی ہے ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں اللہ کا خوف ہے پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی بارہ روپے میں مل رہی ہے وزیراعلا مریم نواز نے حافظ آباد میں کسانکار کا اجرا کر دیا ٹریکٹر پر دس لاپ کی سبسیڈی دینے کا فیصلہ پنجاب میں ٹیوب ویل کو شمسی طوانائے پر منتقل کرنے کا اعلان بچلی بیلو میں کے پیسٹی پیمنٹ کی مطمئن نوک ارب اناسی ارب سے زائد وصول کی اشانے کے انکشاف پاپ سپلی میں سارتے طوانائے کا تجبیتی دی جواب پیش دستاویس کے مطابق کوئلے سے چلنے والی آٹھ آئی پی پیس نے ساتھ ارب اٹھارہ ارب وصول کیے گیس سے چلنے والی گیارہ آئی پی پیس نے بہتر ارب ترے سٹھ کروڑ روپے لیے پان پچھلے سے چلنے والی تین آئی پی پیس نے ایک خرب ارب روپے وصول کی فرنس آئل سے چلنے والے گیارہ آئی پی پیس نے کیا سی ارب ساٹھ کروڑ لیے سپریم کورٹ کے تمام ججز نے یقین دہانی کرائی زیرل طوا کیسز کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے علامی کے مطابق سپریم کورٹ کی کارکندگی اور زیرل طوا کیسز میں کمی کے لیے غور کیا گیا ریجسٹرار نے بریفنگ دی بتایا سپریم کورٹ میں 69191 مقدمات زیرل طوا ہیں تمام ججز نے مقدمات جلد نمٹانے سے متعلق اپنی آرہ پیش کی جسٹس منصور علی شاہ کا وضع کردہ کیس منیجمنٹ سسٹم پیش کیا گیا کیسز جلد نمٹانے کے لیے ایک، تین اور چھائمہ کے منصوبے پر عمل کیا جائے گا سپریم کورٹ کا آئندہ فل کورٹ اجلاس دو دیسمبر کو ہوگا سپیکر کوپیس اپنی جوڈیشن کمیشن کی تشکیل ناکلی انیکشن حکومت اور آپوزیشن سے نام مانک لیے قط لکھ دیا پی ٹائے کو جوڈیشن کمیشن کا حصہ بننی کا فیصلہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے رکیم نامزد کرنے پر اتفاق پی ٹائے پارلیمان نے بارڈینی سیاسی کمیڈی کے فیصلے کی تاہیت کر دی آپ پانچ کی بات کرتے ہو ارے آپ کے تو پچاس لوگ ووٹ دینے پر راضی تھے ساری ساری راتھ ڈانس کروانا اور تسبیحات ہوئی یہ مورل یہ مورل ہے اگر میں کس کس بات کی بات کروں میں اگر شروع ہوا تو ساری رات کم پڑ جائے گی آپ کی مورلٹی پہ تحریک انصاف کا ستائیسویں آئینی ترمیم ہر صورت روکنے کا اعلان حصد قیسم نے قومی اسمبلی جلاس میں واضح کیا ترمیم منظور نہیں ہونے دیں گے سڑکوں پر جائیں گے الزام لگایا آئینی ترمیم کے موقع پر ہمارے پنجاب سراخین کو ڈرا کر ووٹ لیا گیا عادل بازائی نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا پلازہ گرا دیا پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کا جواب کہا ابھی تو پانچ اراکین آئے ہیں ہم چاہتے تو آپ کے پچاس اراکین بھی ووٹ دینے کو تیار تھے عبدالقادر پٹیل کے ڈانس سے متعلق ریمارکس پر آپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر نے الفاظ حضف کر دیئے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب وزراء اور حکومت اراکین کے عادر موجودگی پر خفا موسلم لیق نون کے سرد نواز شریف ایرپورٹ روان کی قوت صحافی نے سوال کیا آپ پسر آسم کیوں نہیں بنے نواز شریف نے جواب میں صحافی سے ہی سوال کر دیا کیا امریکہ جانے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے حکومتی کارکردگی کے سوال پر نواز شریف نے کہا چند دن میں واپس آ کر بتاؤں گا نواز شریف امریکہ میں ایک ہفتہ قیام کریں گے لندن واپسی پر انہیں مریم نواز شائن کریں گی نواز شریف اور مریم نواز یورپ کا دورہ کریں گے صبح دوپہر شام اور رات لاہور میں سموک کا راج سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی بھی سموگ میں رتی برابر فرق نہ لاسکی سموگ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی باغو کا شہر دنیا کی الودہ ترین شہروں میں بددستور پہلے نمبر پر سکولز کے اوقات سے پہلے سبح سویر ایر کوالٹی انڈیکس پانچ سو سے اوپر سکولوں کے وقت میں بھی صورتحال نہ بدلی دوپہر شام اور رات میں بھی فضائی الودگی میں لاہور نمبر ون سکولز کے اوقات کار میں تبدیل صبح پونے نو سے دوپہر پونے تین کا وقت کر دیا گیا والدین بچوں کے گھر لیٹ پہنچنے پر پریشان ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیا بچوں کو کھولی فضاء میں کم سے کم لے جانے کا مشورہ سموگ کے باعث ناک کان اور گلے کی بیماریاں آن سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی شہریوں سے ماسک پہنی کی اپیل محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بزاری موزر آسم کا ملک سے پولیو کے خاتمی کا از ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا خاص ساڑھے چار کروڑوں بچوں کو پولیو ویکسین پلائے جائے گی انصداد پولیو مہم تین نویمبر تک جاری رہے گی شہباز شریف کی ذریع صدارت انصداد پولیو سے متعلق اجلاس شہباز شریف نے کہا مل کر پولیو کو شکست دیں گے پولیو کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے موزر آسم کی پولیو سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دوارہ کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ نے سندھ میں انصداد پولیو مہم کا افتتاح کیا موزر ایلہ پنجاب مریم نواز نے آفظہ بات میں انصداد پولیو مہم کا آخواست کیا مریم نواز نے پولیو کے قطرے بھی پلائے وانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ اور فیصل چہدری کی صلاح کر آ دی فیصل چہدری دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل بانی پی ٹی آئی کا فواد چہدری کے لیے سخت پیغام لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہنے کی ہدایت وزر ایلہ کی پی کی بانی پی ٹی اس ملاقات کے لیے ترخواست اسلام بادہ ایک اوڑ کے جاستی سرباب طاہر آج سامات کریں گے ادھر بس ریالہ علی امین گنڈاپور کا آٹھ نمیمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان سرہت یونیورسٹی کے سامنے دوپہے دو پچے جلسہ ہوگا پاکستان اور روس افغانستان میں استحکام اور وسطی ایشیا میں ام جاہتے ہیں روسی فیڈریشن کانسل کی چیرپرسن کا سینٹ اجلاس سے خطاب کہا پاک روس تجارت میں تیس فیصد اضافہ ہوا خواہش ہے پاکستان اور روس کے تعلقات مزید پختہ ہوں وزیر قانون سینٹر آزم نظیر تارڈ بولے روسی پارلیمانی وفت کا دورہ دونوں ممالک دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی لیڈر سینٹر علی زفر نے کہا پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کا رشتہ مزید بہتر ہو سکتا ہے شیرپرسن روسی فیڈریشن کانسل کی صدر مملکت سے ملاقات تجارت سرمیہ کاری زرادت بنائی کے شعبوں میں دو طرفات تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم سندھ سپلی میں کشمیریوں سے زاری اکجہتی کی قراردات مدفقہ طور پر منصور سینر وزیر سن شرچیلی پیمر نے قراردات پیش کی کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے ہیں کشمیریوں پر بھارتی جاریت کسی صورت قبول نہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت بند کرائی جائے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعم کہتے ہیں حکومت بجلی کے بلز پر عوام کو ریلیف دے پیٹرل کی فی لیٹر قیمت میں کم از کم 85 روپے کمی کی جائے وزیرا کے پی کا حیات آباد فیکٹری میں آتیست کی کنوٹیں چیپ سیکرٹری کو آتیست کی وجوات جاننے کے لیے انکوائری کی ہدایت کر دی قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوش گیری کرسٹین مصطافی پیشی بین استیفہ منظور کر لیا دورہ آسٹریلیا کے لیے جیسن گلیسپی ہیڈ کوش مقرر ذرائع کے مطابق گیری کرسٹین ٹیم سیلیکشن میں اخترارات محدود کرنے پر ناکوش تھے معاہدے کے مطابق پاکستان میں غیام سے انکار کیا دورہ آسٹریلیا میں ٹیم کے ساتھ ایک سیلیکٹر بھیجنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سیلیکٹر اسر شفیق آسٹریلیا جائیں گے واپسی پر ریپورٹ دیں گے قومی ٹیم کے ساتھ کھلاڑی دورہ آسٹریلیا کے لیے روانہ بابا راسم شاہ انافریدی نسیم شاہ حریص راو فیصل اکرم شامل ٹیم کے باقی کھلاڑی آج روانہ ہوں گے قومی ٹیم تین وانڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میجر کھلے کی وانڈے اور ٹی ٹوینٹی کے قیادت محمد رسپان کریں گے قومی کپتان محمد رسپان کہتے ہیں پاکستان کے کپتانی احساس اور چیلنج بھی ہے ذمہ داری میری ہے تو اچھی طرح پوری کروں گا اصل کامیابی پاکستان کی جیت میں ہے ذاتی پرفارمنس میں نہیں قومی ٹیس ٹیم کے نائب کپتان سالت شکیل کی میڈیا سے گفتگو کہا انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پوری تیاری کی تھی سپن وکٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا سادد کان نمان علی اور کامران غلام نے اچھا پرفارمن کیا سٹرائک ریٹ کو برقرار رکھنا میری طاقت ہے جنوبی افریقہ کی سیریز میں ابھی وقت ہے حکمت عملی بنائیں گے مرطانی آئے کمیشنر جیت میریٹ نے سٹریٹ چلڈن کے میچ کی ویڈیو شیئر کر دی ایکسپر پیقام نے کہا کیا شاندار ناقابل یقین سیریز ہے اپنے میچ کی طرح پور جوش ہوں اسرائیل کی غزہ اور لبنان پر جارہیت تھم نہ سکی شمالی غزہ میں شدید بمباری مزید ترے پن فلسطینی شہید سہونی فورسیز نے کمالہ دوانہ سپتال سے سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا لبنان میں چوبیس کھنٹے کے دوران اکیس افراد شہید اسرائیلی وزیراعظم نے مصر کی آرزی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اسرائیل کو تنبی ایکس پر پوسٹ میں کہا سہونی ریاست نے ایران کو سمجھنے میں غلطی کی اسے سمجھائیں گے ایرانی قوم کی طاقت صلاحیت اور اقدام کیا ہے ایرانی پاس درانے انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کہتے ہیں اسرائیل ایران پر حملے کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا اسرائیلی حملے کے نتائج دردناک اور ناکابل تصور ہوں گے امریکی صدر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے چالیس منٹ تک لائن میں لگنا پڑا جو بائیڈن نے قبل از وقت ووٹ کاسٹ کر دیا اپنے گھر کے قریب قائم ووٹنگ سٹیشن میں ووٹ ڈالا سعودی عرب کے شہر جدہ میں میوسیکل نائٹ پاکسینی کمیونٹی کی بڑی تعداد کے شرکت گلوکار اپرادلہ کے شاندار پرفارمنس سے شرکا جھوم اٹھے اور تھائی لینڈ کے مقابلہ حسن میں پاک بھارت دوستی کے چرچے جل اندر کی ریشل اور لاہور کی روما کی ویڈیو نے دل جیتی ہے ریشل رکتہ میس گرینڈ انٹرنیشنل جیتنے والی پہلی بھارتی بن گئی پاکستانی عوردل روما نے بھی جنبے بکھے موسیقی